کیا تجزیہ کریں گے اس کے اوپر؟ پارٹی ہے کوئی اخبار کی ازادی کوئی میڈیا کی ازادی کوئی مہنگائی کے خلاف کوئی آٹا چینی کی تحریک یہ جب بھی بولیں گے کفن پھاڑ کے بولیں گے اور صرف اپنی ذاتی پبلسٹی کے علاوہ ان کے پاس کوئی کوئی زیرو بٹا زیرو ان کی سیاست ہے اور اگر یہ آئیں گے بھی تو نواز شریف کی آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور مریم کے جانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا شباز شریف کیا کرتے ہیں وکٹ کے دونوں طرف یہ مارچ اپریل میں پتہ لگ جائے گا اور اگر ان کو کوئی غلط فہمی ہے تو اس ملک میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی سیاست دم توڑ چکی ہے باقی میڈیا چوبیس گھنٹے چلتا ہے میڈیا میڈیا میں انہوں نے اپنے آپ کو زندہ رکھا ہوا ہے اور میڈیا میں وہ روز ایک ہیکٹ اور نئی جیکٹ پہم کے آکے یہ تاثر دیتے ہیں کہ وہ سیاست میں زندہ ہیں وہ لندن میں ضرور زندہ ہیں لیکن سیاسی طور پر وہ دم توڑ چکے ہیں اور یہ میڈیا میڈیا کھیلنے ہیں اگر یہ میڈیا میڈیا کھیل کر سمجھتے ہیں کہ ان کی سیاست زندہ رہ سکتی ہے تو میرا خیال ہے یہ ایک ان کی خاموشی زیادہ خطرناک ہے مریم کی خاموشی اور نواز شریف کی خاموشی خطرناک ہے ان کا بولنا کوئی خطرناک نہیں اور ان کی ڈیمانڈ کل یہ ہے کہ جن کو نواز شریف اور مریم نواز کے بولنے سے ڈر لگتا تھا انہیں اب مریم نواز کی خاموشی سے ڈر لگ رہے کیونکہ خاموشی طفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے مریم نواز جب جلسے جنوس کر رہی تھی تو میڈیا پر ان کا بائی کارٹ کلا دیا جائے پھر وہ خاموش ہو گئی تو آج خاموش ہے اور ان کی خاموشی پر سوال اٹھایا جا رہے سیاست میں یہ بات انتہائی ہم سمجھ جاتی ہے کہ جب کوئی بہت شور مچا رہا ہو یا پروٹیسٹ کر رہا ہو تو یہ اسی وقت ہوتا ہے جب اس کی کہیں شنوائی نہ ہو رہی ہو یا زیادتی ہو رہی ہوتی ہے سیاست دانوں کو جب بھی دیوار سے لگایا جاتا ہے یا ان کا گلہ دبایا جاتا ہے تو وہ بھرپور ریزنمنٹ کرتے ہیں ریزسٹ کرتے ہیں مزاہمت کرتے ہیں دکھائی دیتے ہیں لیکن جب فریاد سنی جا رہی ہو معاملہ دیکھے سنے اور حل کیا جا رہے ہو تو پھر اتمران ضرور ہوتا ہے شور بھی کم ہوتا ہے تو شیر رشید جیسے گھاگ سیاست دان کو اس وقت یہ ہی لگ رہا ہوگا کہ چونکہ باپ بیٹی دوروں خاموش ہیں تو یقینی طور پر انہیں رلیم مل رہے ہیں وہ خود کو دیوار سے لگاؤں محسوس نہیں کر رہے ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ مستقبل کے حوالے سے معاملہ تیہ کیے جا رہے ہو تب ہی مضامت اتجاج جلسوں کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی کیا میں تو کہتے ہیں کہ ساہم کا کاٹا رسی سے بھی ڈرتا ہے تو جنہوں نے خاموشی سے دوسروں کی جڑے کاٹی ہوں انہیں خاموشی کی اہمیت کا بھی پتا ہوتا ہے خود کو اس بات سے تسلیمی دے رہے ہیں کہ مخالفین کی سیاست ختم ہو چکی ہے اور اندر سے یہ ڈر بھی نکل رہا ہے کہ کہیں کوئی طفاہ نہیں ہے